السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لاکھو کروڑوں رضو سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی آل پر اور تمام صحابہ اکرام پر اپنی دعاوں میں خاص طور پر مجھے میری فیملی کو ضرور شامل کیا کریں اگر میری کسی بہن کے ساتھ کسی بچی کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اسے زیادہ حیض ہوتا ہے یا دن زیادہ چلتا ہے عمومی طور پر پانچ سے چھے دن ہوتے ہیں لیکن کچھ خواتین کے ساتھ یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ان کے حیض کے جو دن ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں اور حیض اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ جس سے طبیعت بگڑ جاتی ہے تو یہ تویز استعمال کر لیں انشاءاللہ یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا روحانی اجازت کے لیے فورٹی ون ٹائم درودے پاک پڑھ کر کومٹس بوکس میں انشاءاللہ لکھنے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر جا کر آپ کو روحانی طور پر اجازت ہے اور کم از کم ایک بار اس ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیجئے گا تاکہ جن لوگوں کے پاس یہ چینل کا لنک نہیں ہے یا وہ چینل نہیں دیکھتے ان تک بھی ویڈیو پہنچ سکے کسی بھی دن کسی بھی وقت تویز لکھ سکتے ہیں لکھنے سے پہلے صدقہ خیرات ضرور کر لیجئے گا خود لکھ لیں یا کسی سے لکھوالیں سولہ خانے بنائیں سادہ کاغس بلیک کلر کی صحیح والا کوئی بھی بالپین مارکل پوائنٹر یوز کر سکتے ہیں پاک صاف حالت میں پاک صاف جگہ پہ بیٹھ کے لکھیں کوئی حیز والی عورت نہیں لکھے گی جس جگہ پہ لکھیں اس پہ کوئی جاندار کی تصویر نہ لگی ہو کوئی چھوٹا بچہ پاس نہ ہو تو سولہ خانے بنا لیں سب سے اوپر سات آٹھ چھ جو بسم اللہ کے عداد ہوتے ہیں وہ لکھ لیں اس کے بعد چال کے مطابق تابعیز لکھیں خانہ نمبر ایک میں دو آئے گا خانہ نمبر دو میں تین آئے گا خانہ نمبر تین میں چار آئے گا خانہ نمبر چار میں پانچ لکھا جائے گا خانہ نمبر پانچ میں چھے لکھا جائے گا خانہ نمبر چھے میں سات اور خانہ نمبر سات میں آٹھ اور خانہ نمبر آٹھ میں نو لکھا جائے گا خانہ نمبر جو دس ہوگا اس میں تھرٹی ون لکھا ہوگا ہے ٹھیک ہے ٹو ون نہیں ہے ٹھرٹی ون ہے یہ ٹھرٹی ون آئے گا خاندہ نمبر دس میں ٹھرٹی ٹو گیارہ میں ٹھرٹی تری بارہ میں ٹھرٹی فور تیرہ میں ٹھرٹی فائیف چودہ میں ٹھرٹی سکس پندرہ میں ٹھرٹی سیون اور سولوہ خانہ جو آخری خانہ ہے اس میں ٹھرٹی ایٹ آئے گا خوبصورت کر کے لکھ لیں اس میں نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو بھی اس میں بس آپ نے بنا لیا اسے اب اس کو کسی ٹرانسپیرنٹ ٹیپ کر لیں یا موم جمع کر کے چمڑے میں بنا لیں اب جس کنٹری میں چمڑا نہیں وہ آویلبل ہوتا کوئی ٹیپ ایسی کر لیں تاکہ اس کے اندر پانی نہ جا سکے اور کوشش کریں بلیک کلر کی ڈوری ہو وہ اس کے ساتھ لگا کے جو مریضہ ہے اس کے گلے میں ڈال دیں اور دوبارہ اس طویز کو اتارنا نہیں ہے گرنے نہیں دینا جب تک آپ کی طبیعت بہترین نہیں ہو جاتی بلکل ٹھیک نہیں ہو جاتی ایک مہنہ لگتا ہے دو لگتے ہیں تین لگتے ہیں لیکن جب آپ پہنیں گے تو انشاءاللہ تعالی فرق پڑھنا شروع ہو جائے گا پھر جب آپ کے خاص دن شروع ہوتے ہیں تو ایک تو ان کا درانیاں جو عام طور پر پانچ سے چھے دن یا سات دن ہوتا ہے وہی رہے گا اور ہے زیادہ نہیں ہوگا تو آپ نے اس کو پہنی رکھنا ہے گرنے نہیں دینا کہیں فوتگی ہو جاتی ہے اللہ نہ کرے رشدار میں جانا ہوتا ہے تب اسے اتار سکتے ہیں اور بعد میں گسل کر کے پہنے جو خواتین شادی شدہ ہیں اگر میاں کے پاس جاتی ہیں تب بھی اتارنا ہے اور بعد میں گسل کر کے پہن لینا ہے ہم بھی اس طریقے بعد تو ان چیزوں کا بس خیال رکھیں اور اس کے علاوہ پھر تویز آپ نے اتارنا نہیں ہے انشاءاللہ تعالی اللہ میرنے چاہا تو اس تویز سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا صدقہ جاریہ سمجھ کے ضرور شیئر کیجئے گا